اسلام علیکم میرے عزیز حموطنو تو چلیں آج بات کرتے ہیں ہم پاور آوٹج کی ہم بات کرتے ہیں جو بجلی پاکستان کے کافی سے زیادہ بہت سارے بڑے شہروں کے اندر اور باقی بھی دیگر مطلب میرے لگتے زیادہ پاکستان میں بجلی جو بند کر دی گئی تھی یہ اتوار کی رات اور سمجھے پیر کی صبح والے جو وقت تھا اس کی بات ہو رہی ہے جس وقت یہ ہوا میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے جو میں نے بیرون ملک انٹرناشنل نیوز پیپرز اور ان کے ذرائعے سے لی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سی بی ایس نیوز کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ کیاش سٹرپ نیشن مطلب وہ ملک جس کے پاس آل ریڈی جس کے پاس ابھی ویسے ہی پیسے نہیں ہیں وہاں پہ بجلی کا بہت بڑا بہران بھی آ گیا ہے اسوسییٹڈ پریس کہتے ہیں کہ انرجی سیونگ مطلب کہ بجلی بچانے کی مہم کے تحت پاکستان کے بڑے شہروں میں جس کے اندر دارالحکومت اسلام آباد بھی شامل ہے اس کے اندر قریب پندرہ گھنٹے تک کے لیے بجلی بند کر دی گئی ہے یہ ملک 220 ملین 22 کروڑ عوام کا جو ملک ہے اس میں سکول ہسپتال پانی دکانیں فیکٹریہ یہ سب کچھ یہ سب کچھ جو ہے وہ اثر انداز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پانی تک نہیں ہے لوگوں کے پاس کیونکہ ظاہر ہے بجلی سے پانی کے موٹر چلتے ہیں تو پانی پمپ ہوتا ہے تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہیں سردیاں ہارش ونٹرز کہتے ہیں یہ اسوسییٹڈ پریس والے یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہارش ونٹر اتنے زیادہ سخت قسم کی سردی میں لوگوں کے پاس گیس کی تو ویسے ہی قلت ہے کیونکہ گیس کے تو آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ کس حد تک بند کیا جاتا ہے اور اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں اس طرح کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے فیلیرز جو ہیں وہ گرمیوں میں تو دیکھے گئے ہیں لیکن اتنی شدید سردی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اچھا لاہور میں یہ ہوا ہے کہ جو ان کا جو میٹرو سسٹم ہے اس کے پر بھی بہت اثر انداز ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے بجلی نہیں پانی نہیں ہر چیز کے لیے بجلی چاہیے ہوتی ہے گیس پمپ کرنے کے لیے پاکستان کا یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو انرجی کنزمشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس بجلی بنتی ہے وہ ساٹھ فیصد سکسٹی پیسنٹ جو ہے وہ فاصل فیول سے مطلب کہ جیسے کوئلے اور اس طرح کی چیزوں سے بجلی آتی ہے اور اس میں پیٹرل بھی ظاہر رہ کے ہیں اور صرف ستائیس فیصد جو ہے وہ پانی سے ہائیڈرو پاور سے آتی ہے خان صاحب نے اپنے دور میں اسی وجہ سے ڈیم بنانے کی کوشش کی کہ ہم کو پیٹرل اور یہ جو فاصل فیولین کے اوپر پوری طرح سے صرف ان کے اوپر نہیں کرنا پڑے ریلائن کے اوپر بھروسہ اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس ویسے ہی قلت ہے پیٹرل کی پیٹرل سٹیشن کے اوپر آپ نے لائن دیکھ لی کس طرح سے مومبتیوں کے لیے دکانوں پر لائن ہے دکانیں جن پر ویسے ہی بجلی نہیں آٹے کی لائن مومبتی کی لائن پیٹرل کی لائن اب کیا پانی کے لیے بھی لائن لگوائیں گے یہ لوگ مطلب کیا کر رہی ہے یہ حکومت یہ تو بڑی تجربے کار ایکسپیرنس حکومت تھی جو پاکستان کی کہتے تھے مسائل حل کرنے کے لیے آئیے تو یہ کس طرح سے پاکستان کے مسائل حل کریں کیا آپ یہ بتائیے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے خرم دستگیر خان صاحب نے کہا کہ جان بوچ کر بجلی بچانے کے لیے بجلی بند کی گئی جو کچھ دیر میں دوبارہ کھلنی تھی اور جب انہوں نے دوبارہ کھولنے کی کچھ دیر میں کوشش کی تو بہت بارا ٹیکنیکل فالٹ آ گیا جو ٹیکنیشن سے سنبھالا نہیں گیا اور پورا کا پورا گریٹ سارا کا سارا پاور سسٹم ٹرپ ہو گیا تو مطلب یہ کہ اوپر سے نیچے تک سارے نا اہد کس کے حکم پہ یہ ہوا کیوں پہلے سے میجرز نہیں لیے گئے تھے ہم کو یہ بتایا گیا کہ رات میں دکانے جو ہیں وہ دن دن کے ٹائم پہ چلیں اور رات میں جلدی بند ہو جائے سارا کچھ سارا کاروبار لیکن جب صبح سے لے کے پوری رات بھر تک بجلیاں نہیں رہیں گے تو کس طرح کاروبار چلے گا انفلیشن ویسے ہی اس قدر ہائے ہے کہ لوگ ویسے ہی کھانے پینے کے چیزوں کے لیے بجلیوں کے بل دینے کے لیے ہر چیز کے لیے ترس رہے ہیں دوائیوں کی شورٹیج ہے جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ دوائیوں کی شورٹیج ہو رہی ہے تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے حکومت کس لیے لی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نظام کو درست کریں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ حکومت لے رہے ہیں پاکستان کی جس طرح سے ڈیکلائن دیکھی ہے وہ میرے خیال میں ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کہیں پہ کہیں پہ دنیا میں کسی وقت پاکستان نے اتنے برے حالات نہیں دیکھیں جتنے کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں الیکشن کروائیے عوام کے منڈیٹ کو چرائیے مت عوام جس کو چاہے وہ حکومت میں لائے اور ہمارے ملک کو اس وقت ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کو سنبھالے نہ صرف تباہی کی طرف لے جائے الیکشن کروائیے اپنی مسنت سے اتریے اور پاکستان کو مزید تباہ نہ ہونے دیجئے شکریہ